بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل لیگل آج ہم دوبارہ دوازارہ کے ٹاپک اوپر بات کریں گے دوازارہ کیس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ دوبارہ کھل گیا جو پہلے ہم بتا رہے تھے کہ پولیس نے اپنی طرف سے تقریباً اس کیس کا بیڑا گھر کر دیا تھا اور اپنی طرف سے انہوں نے اس کیس کو ختم کر دیا تھا تاکہ وہ جو ان کے گلے میں ایک ہڈی بنا ہوا تھا یہ کیس اس کو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی جان شڑا لی تھی لیکن جو لواہکین ہیں جو دوازارہ کے جو والدین ہیں اور جو ان کے لائر ہیں اب جو نئے لائر ہیں جبران ناصر ایک ہیومن رائٹ ایکٹیو اسٹوی ہیں ان کی طرف سے ایک نئی درخواست دے دی گئی ہے پولیس کو جس کی وجہ سے اب یہ کیس تقریباً دوبارہ کھل جائے گا اسی طرح جس طرح آپ نے دو ماہ سے اس کیس کو ابزرب کر رہے ہیں اسی طرح یہ چیزیں دوبارہ اب کھلنا شروع ہو جائیں گی وہ درخواست کیا دی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے پولیس کی اس کے اندر میلہ فائیڈی کیا ہے بدنیتی جس کو پولیس کی جو سندھ پولیس کی ہے اس بدنیتی کو جس کو جبران ناصر نے اور اس کے جو والدین ہیں انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبران ناصر کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے جس کے اندر جو پولیس نے حالی میں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ پولیس نے اپنا چلان پیش کر دی ہے اور اس چلان کے اندر پولیس نے اس کیس کو تقریباً ختم کر دی ہے موزے بولا نہیں ہے لکھا نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو ختم کر رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ کہہ دیا کہ نہ تو یہ غوا ہے نہ یہ کاموری کی شادی ہے نہ کسی قسم کا زہیر کے غلاب کوئی الزام ثابت ہوتا ہے نہ دوازارہ کو اس طرح واپس لانے والی کوئی بات ہے لہٰذا ہماری طرف سے یہ کیس فارق سمجھیں اور باقی عدالت کی مرضی ہے اب ہوا یہ کہ جو جبران ناصر ہے انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ جناب سب سے پہلے تو یہ جو تفتیشی صاحب ہیں نا جنہوں نے یہ ساری تفتیش کی ہے اس کو بدل دیں کیونکہ ہمیں اس کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے اور بظاہر انہوں نے صرف اتنا کہا ہے لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تفتیشی افسر ہے وہ زہیر کے ساتھ مل چکا ہے جو بھی گروپ جو بھی گروہ زہیر کی پشت پنائی کر رہا ہے وہ اس تفتیشی افسر کو پنجاب کے یہ رہنے والے ہیں اور سندھ کی پولیس کو مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لہٰذا اس تفتیشی افسر کو فوری طور پر تبدیل کر دیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کی طرف سے ایک چلان آگیا ہے پولیس نے اپنی طرف سے چلان مرتب کر دیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تفتیشی کو بدلیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ کسی لور رینگ کا کرپٹ افسر نہ لگائیں بلکہ کم از کم ایس پی رینگ کا افسر لگائیں جو اس کیس کو نئے سیرے سے انویسٹیگیٹ کرے جو جو ہمارے الیگیشنز ہیں جس طرح دوازارہ کو کراچی سے غوا کر کے لے جایا گیا ہے پنجاب کے اندر ان سارے چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے ان سارے ایونٹس کو دیکھے جن ایونٹس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ بات کر رہا ہے سیگل سوسائیٹی بات کر رہی ہے تو ان ایشیوز کا پولیس کو کیوں نہیں بتا جو ان کا روز کا کام ہے تو کم از کم ایس پی رینگ کا بندہ ہو جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے تاکہ ساری چیزیں سامنے آ سکے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب انویسٹیگیٹ کر لے اور انویسٹیگیٹ کر رہا ہو تو ہمیں ایکسس دی جائے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر جب انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو لکھ کے آ رہا ہے کیونکہ ان کا یہ خطش ہے کہ آج تک انہوں نے زہیر سے تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی اگر دوازہرہ کی کوئی سٹیٹمنٹ پولیس کے پاس ہے جو ایکسو اکسٹ کی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہمیں دی ہمارے سامنے کوئی ریکارڈ نہیں ہے پولیس کر کے آ رہی ہے کیونکہ بظاہر اس کیس کے اندر جو سب سے بڑی بدنیتی نظرہ آ رہی ہے وہ تنقید جو ہو رہی ہے وہ سندھ پولیس کے اوپر ہو رہی ہے کیونکہ ان کی طرف سے اس کیس کا بیڑا غرق کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ اس چلان کے اندر کھل کے سامنے آ گئی ہے جس میں انہوں نے تقریباً یہ کہہ دیا کہ یہ کیس نہیں بنتا اور اگر کوئی کیس بنتا ہے کام امری کی شادی والی کو بات کر نہیں ہے تو پنجاب چلے جائیں اور جو دوازہرہ کے والدے ہیں وہ پنجاب جا کے کیس کر لیں دوسرا ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم جو سندھ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ چلی ہے جو سندھ ہائی کورٹ نے صرف دوازہرہ کے بیان کے اوپر اور ایک میڈیکل کے اوپر ایک میڈیکل ریپورٹ جو ابھی پبلک جو عدالت کے اندر پیش ہونے سے پہلے ہی پبلک کر دی گئی تھی جس کے بارے میں وہاں کی سندھ گورنمنٹ کی ریپریزنٹیٹیو نے بھی کہا ہے کہ ابھی کورٹ کے اندر وہ ریپورٹ سبمٹ ہونی تھی لیکن پتہ نہیں کیسے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کورٹ میں جانے سے بھی پہلے وائرل ہو گئی کیونکہ کس نے کی ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس ریپورٹ کے بارے میں کہ اس ریپورٹ کو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کوئی بورڈ بنے جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے کیونکہ ان کی عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جب ہماری شادی کو پورے سترہ سال ہوئے ہیں تو سترہ سال کی بیٹی کیسے ہو گئی اور اس کے علاوہ جب ان کی ان کے پاس جو ڈاکمنٹیشن ہے جو ان کے پاس اس بچی کی پیدائش کا سیٹیفکیٹ ہے ہسپتال کے کاغذات ہیں نادرہ کا ریکارڈ ہے تو اتنے سٹرونگ قسم کے ڈاکمنٹری ایویڈنس ہونے کے باوجود یہ میڈیکل اس طرح کا کیسے ہو گیا یہ میڈیکل بھی یقینی طور پر ان کے مطابق مینج کیا گیا ہے زہیر کی طرف سے اب آتے ہیں جو چیزیں ابھی تک کوئی ذکر نہیں کر رہا کوئی انویسٹیگیٹ کرنے کی طرف نہیں جا رہا دعا زہرہ کا وہ بیان وہ سوشل میڈیا کے اوپر دے چکی ہے اور عدالت میں دے چکی ہے جو آپ ہر بندے کی زبان پر سن رہے ہیں جو ہم نے بھی اپنے پچھلے وی لاغ میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اکیلے ٹرائول کیا مجھے کسی نے اغواہ نہیں کیا اس صرف ایک بیان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا رول ایک ایسے ادارے کا آ گیا ہے ایک پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی جو لاہور میں واقع ہے اس کا کردار سامنے آ گیا ہے اگر پنجاب یونیورسٹی کے اس وقت آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور اس بڑی یونیورسٹی ہونے کے باوجود پنجاب یونیورسٹی سب سے سیکیور اور پنجاب یونیورسٹی کی سیکیورٹی بہت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے پنجاب انیسٹی کے ہر گیٹس کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو ان کے مین گیٹس ہوتے ہیں ان کو رات چوبیس گھنٹے کھولا جاتا ہے لیکن جو ان کے چھوٹے گیٹس ہیں کچھ گیٹس کو رات کے وقت بند کر دیا جاتا ہے جس طرح لوگوں نے پوائنٹ آٹ بھی کیا ہم سے بھی لوگ سوال کر رہے تھے میرے پچھلے وی لاغ میں بھی لوگوں نے سوال کیا کہ چونکہ دعا زارہ یہ کہہ میں سترہ اپرل کو آئی ہوں تو سترہ اپرل کو تو یونیورسٹی بند تھی کیونکہ سترہ اپرل کو اتوار تھا تو ضروری نہیں ہے کہ سترہ اپرل کو یونیورسٹی بند ہو اس میں آپ کے جو ہوسٹلز ہوتے ہیں ہوسٹلز جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے کھلے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بچے رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے جو پنجاب انیسٹی کے گیٹس ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے گارڈز کو انویسٹیگیٹ کر کے وہاں جو لوگ سیکیورٹی پر معمور ہیں اور پنجاب انویسٹی میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ایون جو آپ کے سرکاری کیمرے ہیں جو سیف سٹی طرز کے کیمرے ہیں ان کے لیے بھی پنجاب انویسٹی کے اندر کئی پوائنٹز ہیں جہاں پہ یہ والے کیمرے لگائے گئے ہیں جو بہت آسانی سے اس ٹیکسی کو دوازہرہ کے پہنچنے کے وقت کو اور جو وہ دوازہرہ لیج کر رہی ہے کہ میں نے وہاں جا کے لوگوں کو ٹریس کیا اور آسانی سے پانچ منٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے صرف اتنا پوائنٹ انویسٹیگیٹ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے وہ حقیقت کھل جائے گی جو اس کے والدین کا الزام ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کو یہاں سے اغواہ کر کے لے جایا گیا ہے تو فوری طور پر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کیونکہ اگر صرف یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ دعا زہرہ خود نہیں آئی زہیر یا زہیر کا کوئی گروہ اس کو لے کے آیا ہے تو معاملہ سارا صاف ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ کلیر ہو جائے گا جو ان کے والدین کا الیگیشن ہے کہ بچی کو اغواہ کیا گیا ہے بچی کو کسی طرح سے پریشرائز کر کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک بچی نے سوائے وہ ایک بی بی جو زنیرہ مام ہے اس کے علاوہ کسی کو انٹرویو نہیں دیا اور وہ بی 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 جس طرح کا وہ انٹرویو ہوا ہے وہ بھی ایک پر پلانٹیڈ انٹرویو لگ رہا تھا جس کی وجہ سے سارے جو ہے وہ تیر کے جو تیر ہیں وہ اس یوٹیوبر اور ان بچوں کی طرف ہو گئے ہیں تو اب جو ضروری چیزیں انویسٹیگیٹ کرنے والی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ فیملی نے اس سے چلان کو مصرد کر دیا ہے اور دوبارہ انویسٹیگیشن چاہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے جو بڑا ہی آسان پوائنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ صرف اس ٹیکسی کے روٹ کو اور پنجاب یونیسٹی کے اندر جو پنجاب یونیسٹی کے اندر وہ آئی ہے اور وہ ذکر کر رہی ہے کہ پنجاب یونیسٹی سے سارا معاملہ زہیر سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ کیا جو پہلی ملاقات بڑی فلمی ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ ملے نہیں تھے اتنا انویسٹیگیٹ کر لینے سے اس کیس کا سارا جو کچھا چٹھا ہے وہ کھل جائے گا اور میں کرتی ہے جو کہ ان کا حق ہے کسی بھی سٹیج پہ آبری انویسٹیگیشن کی تفتیش دوبارہ کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں اور یہ درخواست بھی دیج سکتے ہیں ان کے بعد حق ہے کہ وہ کسی بڑے افسر کے اندر جو ہے وہ تفتیش ہو اور وہ اس کو سپروائز کرے اگر یہ درخواست قبول کر لی جاتی ہے انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے تو صرف پنجاب یونیسٹی والے معاملے کو اگر وہ سندھ سے آکے یہاں کی پولیس کے تاون سے یہاں گیگرمنٹ کے تاون سے انویسٹیگیٹ کر لیں تو سارا کچھ کلیر ہو جائے گا اگر اس کے پیچھے کوئی گروہ ہے تو وہ بھی ایک منٹ میں کھل کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ اگر اس کے اندر مزید کوئی development آتی ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے قانونی سائٹ سے میں آپ کو ضرور update رکھوں گا اس کے اوپر بہت شکریہ اسلام علیکم